موسیقی اور بھائی سکھ اور دکھ تو نا ایک سکھے کے دو پہلو ہیں ایک انسان اس نے سکھ مال لے ایک انسان اس نے دکھ مال لے اگر کوئی آدمی کسی سیٹھ کا نوکری کرتا اور پیس چالتی آنا جب ڈیوٹیز ختم ہوتے ہیں اور پیس آجا اور کیس کا کام کرنا وہ گن کے لئے رکھن میں ہوتے ہیں یار یہ اور کام آگی دکھ مان لیا لیکن جس کا ہے اس کا تو سکھ ہے نا سکھ مان لوگے جو اوپڑن دیا ہے تو وہ سکھ ہے اور بھائی دکھ مان لوگے تو وہ دکھ ہے پر انسان کی بھدرت ہے بھائیو نا جو اوپڑوالے کا دیا وہاں ہے سکھ اور دکھ ہے اس نے بلا میں دکھ نہیں کیوں جلوں ہائے سکھ ہے کیوں نہیں آتا بھائی تھارے کرم بھی تو ہے تھاری سوچ بھی تو ہے جیسی سوچ بناو کہ سکھ اور دکھ تو اپنے اپنے مٹلے گو نا ایک بات یاد آگی ایک بار ایک بات کیوں ہڑ بھائیو ایک پندر جی کے یہاں کے نیوتہ آگیا ایک شیٹ کے یہاں تھا شیٹ بڑا تھا تو پندر جی کہنے لگے کہ دیکھ شیٹ جی میں تو ہوں آج ایک آج سکھا برتی پر میں اپنے دونوں سکھا نہ بھیج دیوں گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بھیج دیو ایک نیوتہ بھائی دونوں کے دونوں برامن پوتر تھے بھائی پندر جی کے سی شیٹ دونوں چلے گے آچھا کھانا وانا کھایا جو بھوزن بھوزن کرنے کے باد انہیں دکھشنا دے دی دکھشنا لے کے اور اپنے جو آسرم تھا جو اپنے گروہ کا آسرم تھا پندر جی کا اوڑا آئے پندر جی کہنے لگے بھائی تو دکھی کیوں ہے اتنا گروہ مہاراج میں دکھی اس بات سے ہوں کہ دیکھیں وہ اتنا بڑا سیڑھ نیوتہ دے کا گیا تھا میں نے نیو سوچی اگر وہ دس روپے دکھشنا دے گا پھر اس نے دو ایرپیہ دکھشنا دی میں اس بات سے دکھی ہوں اس کا دوسرے سپل بھائی دوسر خوش کیوں ہو رہا ہے کہ جی میں نے پہلے یہ پتا تھا کہ وہ شیٹ کنجوز ہے وہ آٹھ ہنے بھی دکھشنا دے گا تو بہت بڑی بات پھر دو روپے دے گئے میں اس لئے سکھی ہوں دکھشنا برابر میں نہیں سب کچھ برابر تھا لیکن دکھ اور سکھ کے تھا صرف اپنی سوچ کے کار جسے تھے اپنی سوچ نہ بدل لوگے دکھ بھی سکھ میں بدل جا گا یہ میرا وایدوڑے بایا ہم کون ہیں جو اپرواڑے کے دیئے ہوئے دکھ نہ جیل نہیں سکتے اسے روک دے اسے کاٹ دے پیٹ دے نہیں ہاں وہ کم کر سکے اس کا جا جا سری رام موسیقی